اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو تین منٹ ہیں دو منٹ میں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ہم ڈی بریدنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم حروف مقتعات جو ہیں ان کو دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں تو سب کا سانس کا بحال ہونا بہت ضروری ہے تو ناک سے سانس لیں گے اور مو سے نکالیں گے ٹھیک ہے اکسیجن اندر جائے گی کاربن ڈائی آکسائیڈ جو ہے مو سے باہر نکالیں گے سٹریٹ کمر ہونی چاہیے اور لنگس آکسیجن سے بھر جانے چاہیے پیٹ پھول جائے گا جو باہر نکالیں گے تو پیٹ واپس اپنی جگہ چلے جائے گا تو جب تک ایک آنکھ نظر آتی ہے تو پھر ہم حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی میں تو حاضر ہوں بریدنگ ایکسرسائز کرتے ہیں لوگوں کا حاضر ہونا ضروری ہے میں کسی کو ٹیگ نہیں کر رہی ٹھیک ہے سب کو یاد ہوگا ایک آنکھ مجھے نظر آگے جو کوئی بھی ہے لمبی لمبی سانسے لیں ٹھیک ہے ناک سے مو سے نکالیں کیونکہ ابھی ہم حرف مقاتعات جو ہیں وہ پریکٹس کرنے والے ٹھیک ہے چیلے دی الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو ہو گیا ہو گیا بہتری آگئی ہوگی تو دو آنکھیں مجھے نظر آگئی ہیں نام مجھے بھی نظر نہیں ہے لیکن میں سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دیتی ہوں جو ابھی دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے میں پڑھوں گی میرے پیچھے پہ آپ لوگ پریکٹس کریں گے حروف مقاتعات میں سکھا رہی ہوں سورہ لازٹ ٹائم میں نے بتایا تھا اگر میرا پچھل لیسن آپ دیکھیں تین طریقوں سے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ شروع سے پہلے ریویجن کریں گے تو جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائیں ٹھیک ہے اور پہلے اس کو پریکٹس کر کے ہم اچھے سے اور پھر جو سیکنڈ لازٹ اور لاسٹ لائن وہ پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے جمیلہ عزہ اسلام علیکوالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹی کیسے ہیں آپ کا غلب کیسے ہے ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ آپ سبقت لے گئیں سب میں سے ہیں الحمدللہ جیسے کہ میں بتاتی ہوں کہ جو اس وقت ہماری محفل جمی ہوئی ہے رب العالمین کی اس کا کلام سیکھ رہے ہیں عظیم رب کا تو اس وقت فرشتے میں گھیرے ہوئے ہیں اور جو بھی سٹارٹ کریں گے جو فرشتے آ جائیں گے جو گلیوں میں بھی ہیں اسمان تک بھر جائیں گے اور فرشتے میں اپنے پروں میں گھیر لیں گے سکینت ہم پر تاری ہوگی سننے والوں پر بھی جہاں جہاں دنیا میں سنا جائے گا اور پڑھانے والے پر بھی انشاءاللہ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پر جب یہ فرشتے جائیں گے تو رب العالمین معلوم کریں گے اسے کہ میرا نام لے کے کہ میرا فلاں بندہ اس وقت کیا کر رہا تھا ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ شکر پرودگار کا کہ ہم اس میفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قیامت والے دن جیسے کہ میں بتاتی ہوں انسان چھوٹی چھوٹی نیکی کو ترسے گا کہ کاش میں یہ نیکی کر لیتا کاش میں وہ نیکی کر لیتا تو میرے پاس بھی ابھی نیکیوں کے پہاڑ ہوتے ٹھیک ہے تو ہم اپنا بینک رب العالمین کے پاس ہم بھر رہے ہیں ایک حرف پہ دس نیکی ہیں ٹھیک ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ اعوذ احمزہ اقصالحال سے اعوذ اعوذ باللہ باللہ نہیں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم توانی پڑھیں گے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لأمری وحلل اقیدتا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین اچھا جی پہلے رویجن ٹھیک ہے اچھا جس نے کسی کو اگر یہ نہیں پتا کہ یہ حروف کون سے حروف ہیں مقتعہ ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے بتا دیا تھا اس کی ڈیٹیل جو ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں اس لیسن سے آپ دیکھیں تو آپ کو پھر مزہ آئے گا اسے پڑھنے میں ٹھیک ہے عائشہ ہمارے ساتھ والیکم السلام اللہ سب کو سلامت رکھے اور اللہ ہم سب سے قبول فرمائے جو اس محفل میں شامل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلے جی شروع کرتے ہیں یاد رکھے گا جہاں ویوی سائن ہے سکس کاؤنٹس کھینچیں گے اور جہاں پہ میم کے اوپر شد بنی ہوئے تھری کاؤنٹس ہوگی مطلب دو کاؤنٹ ہوتی ہے تھری تک جاتی ہے میں اس سے تھری کاؤنٹ ہی کہتی ہوں تو ویسے لکھا ٹو کاؤنٹس جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو ہم موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ ہوننا ہوتے ہیں تو اب آپ سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر سکس کاؤنٹ میم کو کھینچیں گے ٹھیک ہے سب رول سب کچھ بتا دیا میں نے آپ کو باقاعدہ فارمولے سے کیلکولیٹ کر کے ٹھیک ہے تو بس اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلے جی سکس کاؤنٹس سے کھینچیں گے علیف میں کوئی مد نہیں ہے کھچے گا نہیں ہم اسے پڑھیں گے علیف اچھے جب میں پڑھوں گی میرے بات پڑھئے گا ٹھیک ہے اور جب میں دوبارہ کہوں گی نا کہ مل کے پڑھیں گے تو پھر مل کے پڑھیں گے علیف لیم ٹھیک اب آپ لوگ پڑھیں میرے پیچھے شاباش اچھا کچھ میں نے دیکھا سٹوڈنٹس کیونکہ ان کے عادت ہوتی لے میں پڑھنے کی نا تو پھر وہ لے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو جاتا ہے مطلب ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جو ٹیون آپ لوگوں نے بنائی ہوئے تو کائنڈلی ٹیون چھوڑ دیں ٹھیک ہے ٹیون کے ساتھ نہیں پڑھنا ہم نے کیونکہ اس میں پھر اکثر پھر ہم جھٹکے دے دیتے ہیں کہیں نہ کہیں جیسے میم پہ جھٹکا آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر سوت پہ جھٹکا آ جاتا ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اگر کسی کو نہیں پتا تو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کیا ہو کہ وہ اسے صحیح اس کی ادائی گی ہو ٹھیک ہے تو کیسے پڑھیں گے آئی لی فلیم میم ٹھیک اور میم پہ آواز ختم ہوگی تو چلیں شابش پڑھیں ڈن ہو گیا اوکے ڈن ہو گیا چلیں نیکسٹ پہ آتے اب سانس لمبی کھینچنی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے دال پہ خوبصورت باریک کلکلہ ہوگا کیونکہ جو ہی دال کے مخرش پہ جائیں گے ایک کاؤنٹ کے لئے اور فوراں وہاں سے واپس ہو جائیں گے ٹھیک ہے زبان وہاں سے ہٹا لیں گے دال کے اوپر سے تو کلکلہ آپ کا ادھے 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 باریک ہوگا جب یہ کر لیں یہ والا بتا دیں ٹھیک ہے لمبا پاؤس دے رہی ہوں اگر دو دفع کرنا چاہتے تو دو دفع اسے پریکٹس کر لیں ٹھیک ہے ہو گیا الحمدللہ اب اس پہ آتے ہیں الیف لیم رو رو صرف دو کاؤنٹ ہے اسے زیادہ لمبا نہیں کریں گے دن ہو جائے تو بتا دیجئے گا یا کے لگ دیجئے گا ہو گیا ہو گیا الحمدلللہ میکس پہ آتے ہیں الیف لیم میکس پہ آتے ہیں رو رو موٹی اٹھیک ہے رو صرف دو کاؤن مدیسلی بنے گی ہو گیا چلے اب اس پہ آتے ہیں سانس لمبی کہنے چاہیے گا کیف ہے یا عائن یا سو دل ٹھیک ہے اس میں اخوا موٹا ہوگا عائن جو عائن کا جو نونس آکن ہے وہاں پہ ہم اخوا کریں گے ٹو کاؤنس کا ٹھیک ہے اس میں لانگ اور کمپلیٹ ہوننا ہوتا ہے موسٹ کمپلیٹ اور لانگسٹ گنہ نہیں ہوتا وہ صرف حرف میم گنہ مشدد پہ ہوتا ہے یاد رکھی گا تو دو کاؤنٹ کریں گے اس سے اس سے اس کی مقدار اس کی زیادہ ہے اس کی کم ہے اخوا کی وہ اکمل گنہ ہے اور یہ کاملہ ہے ایک درجہ کم ہے اس سے چلے آپ کر لیں تھوڑا لمبا پاؤس دے رہی ہوں اس کو اچھے سے پریکٹس کریں اور میں خاموش ہو جاتی ہوں تاکہ آپ آرام سے پڑھ لیں دو دفعہ پڑھنے آپ نے اس کو ابھی ابھی ریپیٹ کروں اوکی پڑھنا ریپیٹ کروں موٹ اخوا اوکی کیف ہے یعین یعین سود کر لیں تو بتا دیچے گا جو ابھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں اور جو بعد میں آئے گا انشاءاللہ تو وہ اسی طرح پڑھیں گے اسی طرح ریپیٹ کریں گے اسی طرح کمنٹس لکھیں گے کیونکہ جب تک آپ آپ کو یہ نہ ہو کہ ٹیچر سامنے بیٹھے وہ پوچھ رہی ہے کہ لکھو سکرین پر جیسے آپ لوگ ہیں بھی تو پھر وہ نہیں پڑھتے سٹوڈنٹ ڈھیلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سر پہ ہونا کسی کا بہت زیادہ ضروری ہے چلے اب نیکسٹ پڑھتے ہیں تو ہے تو ہے ہے باری کے تو موٹی ہے تو ہے ٹھیک ہے ہاں نہیں پڑھیں گے تو تو ہے باری کے ہے اقصال ہلک پہ جا کے پڑھیں گے الحمدللہ جب میلہ آنٹی ہمارے ساتھ اسمہ ہیں ہمیرہ ہیں عائشہ ہیں باقی ناوی مجھے نظر نہیں آئے ٹھیک ہے چلے اب اس کو پڑھتے ہیں سانس لمبی کھینچیں پوسی میم شابش جب ڈن ہو جائے تو بتا دیجئے نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں اچھا یہ میں آپ کے ساتھ کافی دفعہ بھی ریپیٹ کروں گی یاد رکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے سنا تھا تو پرفیکٹ نہیں تھا چند ایک لوگ تھے جن کا پرفیکٹ تھا یہ پوسی جب ڈن ہو جائے تو بتا دیجئے گا ٹھیک ہے چلے یا سین نون پہ آواز جہاں پہ سین اور وہ نون کا ظاہر ہونا بہت زیادہ ضرور ہوئی ہے اس پہ سین ٹھیک ہے سین تو یہ نہیں کریں گے جہاں کل کلہ ہے ہجوں میں وہاں کل کلہ ہوگا بس یہاں کل کلہ نہیں ہے کیونکہ کل کلہ کے لیٹرز نہیں ہیں یہ چلے نیکس پہ آ جاتے ہیں سو سو اچھا سو کے میں ہونٹ جو ہیں وہ اوپر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اگر آپ سو کریں گے تو وہ سو نہیں ہوگا وہ سوا ہو جائے گا ٹھیک ہے سو کسی کا بہت زیادہ اس پہ پھر نظر آئے گا کیونکہ آپ ہونٹوں سے ادا کر رہے ہوں گے ہونٹ آپ نے کابو رکھنے میرر کے ساتھ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے اور ایس اے ڈیو سو ٹھیک ہے اور مخرش پہ لے کے جانا ضرور ہے اخواہ میں بھی مخرش پہ جانا ہے سو کے رائٹ اوے اور پھر اخواہ ادا کرنا ہے ٹھیک ہے انہیں گنات اس شروع ہو جائے گا مکمل کب ہوگا جب ہم سو کے مخرش پہ جا کے اس کو ادا کریں گے ٹھیک ہے چلیں سو اد ٹھیک ہے کیسے سو اد 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 دیل دیل بائیر کی اد اد ٹھیک ہے آد 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 آواز کھینچ گی اے ڈبلی آو والی موٹی آواز اس کی ہوگی ٹھیک ہے تو اس لئے آد کر کے آواز ہوتی ہے آد آد ٹھیک ہے چلیں نیکس لیٹر پہ آتے ہیں ہا کیسے ادا ہوگا زبان کی جڑ کو نیچے ہم دبائیں گے پیچھے سے رگڑتی ہوئی آئے گی ہوا کے ساتھ آواز تو جو آواز بنی ہوئی ہے ہوا اس کو لے کر آتی ہے اور جب یہاں سے رگڑ کھائے گی تو وہ تب ظاہر ہوگی اس وجہ سے ہے کیسے ہے 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 اچھا آپ کو نظر نہیں آرہی ہوں میں لیکن میں باقاعدہ جو ویڈیو کال پہ ہوتے ہیں میں انہوں نے کر کے دکھا دیا ہوں اتنا بڑا محمود کھولتی ہوں ان کے لیے ٹھیک ہے جب ان سے میں کہتے تو وہ کہتے تو بہت برا لگ رہا ہے ہم کیوں کھولے بھائی نہیں سیکھنے کے لیے کھولنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ آپ سیکھ جائیں گے اور آ جائے گا پھر تو نہیں کھولیں گے نا تو کھولے مو جب مو کھولے گا تو زبان دیکھیں سارے جو چیز ہے نا الجوف کی ہے اگر آپ لوگ کا الجوف ڈیویلپ ہو جائے گا تو پھر مو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میں نے یہ مخرج یوں ادا کرنا ہے تو شروع میں سٹوڈنٹ سے تھوڑا مو کھلوانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اور جب آپ باواز بلند جیسے بھی میرے ساتھ آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اسے الجوف کھولے گا آپ لوگا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے زبان کی جڑ کو تھوڑا نیچے سے دبا دیں ہے اب بارک ہا نہیں ہے ہے دیکھیں ہوا کے ساتھ یہ ظاہر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر سکس کاؤنٹس یہ ادا کریں گے حیمیم شاباش جب ہو جائے تو بتا دیجئے گا پانچ لوگ ہو گئے مجھے لیکن سکرین پر کم لوگ نظر آ رہے ہیں پانچ لوگ اگر سب اپنا نام لکھ لیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا ہو گیا حیمیم ہو گیا چلے نیکسٹ بھی گئی ہے ٹھیک ہے حیمیم اچھا یاد رکھے گا نا مد میں نوشین آگئی الحمدللہ اچھا مد میں جو اوپر کی طرف آواز جاتی اس میں بھی گھننا نہیں آئے گا نیچے کی طرف جو جاتی اس میں بھی گھننا نہیں آئے گا جو گول ہوگی تو اس میں بھی گھننا کی آواز نہیں آئے گی مدود کی بات کریں مدود کون سے جو حروف مدہ ہیں جو مد بنتے ہیں تو پھر وہ ساری ناک میں آواز چلی جاتی ہے جیسے یہ والی جو آواز ہوتی یہ نہیں آنی چاہیے ناک پگڑ کے ادا کیجئے گا کچھ لوگ ہیں آپ لوگ مو نہیں کھولتے جس کی وجہ سے جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ آواز بند ہو جاتی ہے پوری ناک کے اندر چلی جاتی ہے تو واہو کے لئے کیوں کہ ٹیوب کی طرف بنے گی اور مد کے لئے اوپر کی طرف جائے گی اور زیر کے لئے نیچے نچلا جبڑا نیچے ہوگا تو پھر مد نہیں بنے گی مد کے اندر نون کے آواز نہیں آئے گی مد بنے گی اس میں مد کی آواز نہیں غنے کی آواز نہیں آئے گی یاد رکھئے گا یہ بات ٹھیک ہے چلے اس کو ایک دہوہ اور پڑھتے ہیں پھر اس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دو اخفہ ہیں ایک باریک ایک موٹا تو اس کو پریکٹس کریں گے حیمیم مالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نوشین چلے پریکٹس کیجئے گا آج آپ نے جو وائس میسیج میں بلکہ سارے جو میرے سٹوڈنٹس ہیں کچھ تو یا نہیں ہیں تو نوشین بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے الحمدللہ کیا چلے اب اس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے غور سے سنیے گا آئیں اچھا لمبی سانس لینے ہیں ٹھیک ہے آئین آ آ آ آ آ آ آ آئین کا مخرج اسے حمزہ آئین نہیں بنائیں گے آ آ آ آ آ ٹھیک ہے واسط الحلق پہ جائیں گے آئین سی وقوف آپ لوگ کے لئے میں نے جان بھوچ کے جو موٹا غنہ تھا نا یہ جان بھوچ کے لئے میں نے موٹا کیا آپ لوگوں کے لئے اور سین کا جو تھا یہ میں نے تھوڑا اس سے کم رکھا ٹھیک ہے اور دونوں کی سیم لیندھ ہوگی یاد رکھئے گا ٹھیک ہے سین کا کیسے کریں گے عائن 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 کو تھوڑا میں کم پہلے اس کی لیندھ کرتی ہوں تاکہ آپ کو صرف غنہ سکھاؤں میں ٹھیک ہے عائنس عائنس ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ جب آپ right away آپ نے کیا کرنے ہیں سین کے مخرش پر جانا ہے ٹھیک ہے سین کے مخرش پر جانے نون کو چھپاتے ہوئے اور غنہ وہیں سے سٹارٹ ہو جائے گا اور جب غنہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم اسے کمپلیٹ ادا کریں گے سین کو ٹھیک ہے کیسے عائن سین قوف ٹھیک ہے آپ کے آباس آپ کی ختم ہوگی تو چلے شابش مجھے ادا کر کے بتائیں لمبا پاؤس دے رہی ہوں دو دفعہ آپ لوگوں نے کرنا پھر مجھے بتائیں کہاں مشکل ہو رہی ہے تاکہ میں دوبارہ کرواؤں یا نہ کرواؤں شابش ہو گیا دو دفعہ یا ایک دفعہ کیا آپ لوگوں نے اگر ایک دفعہ کیا ہے تو تھوڑا اور ٹائم لے لیں دوبارہ اس کو پریکٹس کریں چلے میں کرتی ہوں میرے ساتھ کریں مخرج پکڑنے ہمارا سارا جو زور ہے کہ اس پہ مخرج پہ مخرج پہ جانا ضروری ہے ٹھیک ہے دوبارہ سونے این co میرے ساتھ پڑھا نا آپ لوگوں نے میں سوچوں جب یہ سارا کمپلیٹ کرلوں تو اس کو اس کو دوبارہ کہوں کہ میرے ساتھ پڑھیں ٹھیک ہے میرے پیچھے تو پڑھنے سے بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن اگر نہیں اگر زبان میرے ساتھ چلانی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ میرے ساتھ جب پڑھیں گے تو زبان چل پڑے گیا آپ لوگیں ٹھیک ہے چلے اب اس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مد کھینچے گا اس کو اسے جب کھولتے ہیں اس کے ہجے پچھلے لیسن میں آپ دیکھیں تو اس کے آواز اوپر جائے گی ٹھیک ہے قا بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے قا بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے قا فا پہ آواز ختم ہوگی باریکی کے ساتھ اور ہوا باقاعدہ فا پہ آپ کو یہاں فیل ہوگی ہاتھ پر شاہ باش جب دن ہو جب بتا دیجئے ہوگیا ہوگی اس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے نون کا پہلے نا کے مخرج پہ جانے نا یعنی نون کے مخرج پہ پہلے جانے ٹھیک ہے ڈائریکٹ رولنگ سے ہم نے نہیں پڑھنے اسے نون ٹھیک ہے مخرج پکڑے نون کا کہاں ہے تاہ کے مخرج سے اگر آپ دانتوں کی طرف سے لیں تو اس کے بعد آتا ہے اور اگر آپ حلق کی طرف سے لیں تو پہلے نون آئے گا پھر تاہ کا مخرج آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پیچھے آپ کے مصورے ہیں جو دانتوں کے پیچھے جو نرم مصورے ہیں جہاں سے تاہ دا تاہ نکلتے ہیں وہ ہارڈ والے ہیں اس کے بالکل پیچھے جو نرم مصورے ہیں وہاں سے نون نکلے گا تو نون کا مخرج پکڑیں شابہ نون پھر اس کو رولنگ دیں گے پہلے نون کو پکڑیں گے ہو گیا ڈن اچھا یہ مجھے بتائیں اس میں آپ لوگ کو مجھے بتائیں یہ جو میں ابھی ادا کروں گے سورہ آل عمران کی آیت 1 & 2 یہ 1 ہے یہ 2 ہے اس کو جوڑنے کا جو طریقہ میں سکھا رہے ہوں مجھے کسی نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ یہ مشکل ہے یا آسان ہے یا کیسا ہے یا آگے ہے سب کو جی کمپلیٹ رولنگ ہوگی واو کے اوپر نا واو مدہ ہے نا اچھا اب اس پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مجھے ضرور بتائے گا ایلیف اچھا پہلا طریقہ ہاں جی پہلا طریقہ یہ ہے پورا اس کو پڑھ کے ادا کر کے سانس آواز توڑ کے پھر اللہ ہو پڑھیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پورا ادا کر کے ٹھیک ہے یعنی میم پوری کمپلیٹ ہو جائے گی سکس کاؤنٹ آخر میں کیا ہے لیم سکس کاؤنٹ میم کا غنہ پھر میم سکس کاؤنٹ ادا کر کے اسے زبر دیں گے سانس آواز نہیں توڑیں گے اس سے ملائیں گے ٹھیک ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ علف اور لام یہ پڑھا سکس کاؤنٹ یہ پڑھا علف اسی طرح اس طرح ادا ہوتا ہے پھر میم پہ غنہ دیں گے پھر میم کو صرف دو کاؤنٹ کھینچیں گے پھر زبر دے کے اور اسے پھر اس سے ملائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں تھرڈ والا یہی میں بتا رہی ہوں عائشہ تھرڈ والا یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا علف پڑھا لام کو سکس کاؤنٹ کھینچا پھر میم کا غنہ ادا کیا پھر میم کو ہم نے دو کاؤنٹ صرف یعنی مدی اصلی کی طرح کھینچا می اور مللہ پڑھیں گے می مللہ اور سانس آواز جو ہے نہیں ٹوٹے گی کیونکہ روانی کر رہے ہیں روانی میں ہم جوڑ رہے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرو کیسے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ ہو رہا ہے روائز دوبارہ روائز کریں گے آپ آگئے ہیں باقی لوگ بھی آگئے انشاءاللہ تو عائشہ سمجھ میں آگئے اب آپ کے کہ تھرڈ والا کیسا ہے کہ اس کو کھینچے گے اس کو سکس کاؤنٹ کھینچے گے پھر دو کاؤنٹ کا غنہ کریں گے پھر میم کو صرف مدی اصلی بنائیں گے زبر دے کے اور روانی کے ساتھ سانس آواز نہیں ٹوٹے گی صرف پہلے والے میں سانس آواز ٹوٹے گی ٹھیک ہے دو جو بعد میں اور اس میں سانس آواز نہیں ٹوٹے گی بلکہ ہم ملائیں گے اسے ٹھیک ہے تو چلیں پہلا طریقہ کرتے ہیں کیا کریں گے علیف پڑیں گے سکس کاؤنٹ کھینچیں گے غنہ بنائیں گے پھر سکس کاؤنٹ کھینچیں گے سانس آواز توڑیں گے ٹھیک ہے اور پھر اگلی آیت کریں گے چلیں علیف لیم سانس آواز توڑی اللہ ہو پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی اے اے اللہ اللہ نہیں پڑیں گے اے پڑیں گے اے باری کے حمزہ ٹھیک ہے اللہ دونوں لام موٹے ہیں لام جلالہ کے اللہ ہو اکھریں آپ مجھے بتائیں آپ لوگوں کے آگے سمجھ میں کر لیا آپ لوگوں نے جی می دیکھیں می آپ نے کہا نا می می کیا ہے مدیسلی مدیسلی کتنا ہوگا یا ساکن سے پہلے زیرہ گے می اور پھر مل اللہ کیونکہ می ہم ہجے کر رہے ہیں ہجوں سے پڑھ رہے ہیں تو ہجے کرنا ضروری ہے تو ہجے ہم نے صرف دو کاؤنٹ کیے اس کو اس کو دو کاؤنٹ کھینچا تو ظاہر ہے پھر میم کا ضبط تو ملائیں گے نا اس کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی میم کو سکس کاؤنٹ نہیں کھینچنا بلکہ دو کاؤنٹ کھینچنا بلکہ اصلی بنا کے اور پھر اس سے آگیا سمجھ میں ویری گوڈ بنت سفدر عباس ٹھیک ہے الحمدللہ چلے دوبارہ پڑھتے ہیں اچھا دوبارہ نہیں مطلب ایک طریقہ ہم نے کر لیا ٹھیک ہے وہ تو سب سے آسان ہے اب دوسرا تینوں ہی آسان ہے اگر آپ کو سمجھ میں آگیا ٹھیک ہے اب تیسرا دوسرا طریقہ کیا کرنا ہے کہ ہم نے علی پڑھنا ہے پھر سکس کاؤنٹ لام کو کھینچنا ہے میم کا غنہ کرنا ہے پھر ہم نے اس کو سکس کھینچ کر ٹھیک ہے آئیشہ دیکھیں یہ اس کا اپوزٹ ہے جو دو والا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو سکس کھینچ لیں گے میم کو ٹھیک ہے میم کو سکس کھینچا پھر ملہو کو کہ یاد رکھے گا ہم ہجے کر رہے ہیں ٹھیک ہے سکس کھینچ کے پھر اسے زبر دیں گے میم کا ٹھیک ہے چلے دیکھیں غور سے سنی گا سانس آواز نہیں ٹوٹے گیا آیا سمجھے کہ میں نے پورا سکس کاؤنٹ میم کھینچا اور پھر اس کو زبر لگائی اور میں نے اللہو کہا ملہو یعنی ٹھیک ہے اللہ کا جو لام جلال ہے میں نے میم اس سے جوڑے ملہو ملہ نہیں ہوگا ملہو ملہو ہو نہیں ہوگا ہو ہوگا کمپلیٹ پیش رولنگ جب کر لیں اور سمجھ میں آج ہے تو مجھے بتا دے پھر میں چلوں گی تیسرے طریقے کی طرف ہوگا ہوگی آڈن ہوگی تیسرے طریقے کی غور سے دیکھئے گا آئی لیف پڑھیں گے لام کو سکس کاؤنٹ کھینچیں گے میم کا غنہ دا کریں گے میم کو مد اصلی بنائیں گے می 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 نہیں کہیں گے دیکھیں می ناک میں غنہ نہیں جائے گا می آواز نیچے جائے گی می ٹھیک ہے پھر می م اللہ پڑھیں گے می م اللہ ہجے کر رہے ہیں یاد رکھے گا ٹھیک ہے چلے می م اللہ ٹھیک ہے میم کو زیادہ لمبہ نہیں کہیں ہم یہ نہیں کہیں گے می م اللہ اپنی مرضی سے نہیں کہیں دو کار می م اللہ می م اللہ ٹھیک ہے کیسے پڑھیں گے می م اللہ می م اللہ اس میں نا حرکت کو اختلاص بھی نہیں کریں گے کمی بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے حرکت کے ادائیگی میں حرکت کو کم بالکل نہیں کرنا ہم نے جو ہم مد بنا رہے ہیں اس کو کم نہیں کریں گے اسے مد اصلی اس کی ذات میں دو کاؤنٹ کا کھچاو ہے تو اس کی جو فطرت میں اللہ نے رکھا ہے وہ ہم نے ضرور ادا کرنا ہے تو یہ آگے سمجھ میں الحمدللہ آخر والا اب پتہ چل گیا کیونکہ حجے کر رہے ہیں تو حجے میں ہم تین طریقے ہم نے اپنائے ہیں ٹھیک ہے دو طریقے تو وہی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک تو سانس آواز توڑ کے ہم نے پڑھا وقف کر کے اسے وقف کہتے عربی میں وقف کر کے سانس آواز توڑی ایک ہم نے روانی میں جو وصل میں ہم نے پڑھا اس کو پورا سکس کاؤنٹ کھینچا پورا پورا ادا کرنے کے بعد زبر لگائی اور تیسرے میں ہم نے کیا کیا کہ علیف پڑھا لام کو وہی ہم نے مد لازم بنایا پھر مد اصلی بنایا می کو اور پھر اسے زبر لگا کے یعنی میم کو اور پھر آگے ہم نے ملا دیا ٹھیک ہے چلی جی اب آپ لوگ میں ساتھ ایک دفعہ پڑھیں اور پھر ختم کرتے ہیں اور بس اب یہ ڈن ہوگے انشاءاللہ اب ریکارڈنگ آپ لوگ پس موجود ہے بار بار اس سے پریکٹس کیجئے اب جب آپ لوگ مجھے سنائیں گے انشاءاللہ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوگی کیونکہ بہت اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگا ٹھیک ہے نا ایک دفعہ ہم آپ کے ساتھ ہمیں اسی لئے پڑھا رہی ہوں اب میرے ساتھ پڑھنے کی باری ہے ٹھیک ہے آ جائیں شروع سے ہی پڑھتے ہیں چلے اور انگلیوں کے ساتھ پڑھنا ہے یاد رکھے گا میں علیف پڑھ کے پھر انگلیاں کھول کے دیکھیں انگلی کھولنے کا طریقہ یہ ایک کھولی دوسری کھولی تیسری کھولی چوتھی کھولی ایسے ایسے سے نہیں کھولنی ٹھیک ہے نا چلے اور ہمیں کیونکہ پڑھانے والے کو جائیں نا وہ عادت ہے زبانی اندازہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ لوگ کے ساتھ پڑھانے کے لئے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو عادت پڑھے چلے الیف لیم میم ٹھیک ہے اب میں نہیں پوچھوں گی کر لیا done ہو گیا یا نہیں کیونکہ آپ میرے ساتھ پڑھنے ٹھیک ہے نیکس پہ آجیں الیف لیم میم سود اچھا دیکھیں میم پورا ادا کر کے میم 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 سود میم سکپ نہیں کرنا ہے میم ادا کر کے پھر سود پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ بھی شکر ہے مجھے ابھی خیال آئے حالکہ میں نے پہلے بتایا ہے لیکن مجھے خیال آئے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کی میم سکپ تو نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ اچھا یہ ہو گیا نا میرے ساتھ آپ لوگ کا اوکے اس پہ آجیں الیف لیم رو الحمدللہ اس پہ آجیں میرے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں آپ لوگ اب مجھے اگر آپ بتائیں کہ ہمیں جلدی جلدی تو نہیں پڑھ رہی الیف لیم سوری میم بی ایس میں ٹھیک ہے الیف لیم میم رو رو موٹی ہوگی مخفم ہوگی پیالہ نمہ بن جائے گی ٹھیک ہے رو اب اس پہ آجیں سانس لمبی کھینچیں سانس پوز نہیں آنا چاہیے یہ ایک ہی اس میں سانس میں پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سانس کھینچوں میں سب آپ سنیں اور آپ بھی سانس کھینچیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یوں سو دے ٹھیک تو ہے نیکسٹ تو سی میم مین کا گھننا بھی ہے تھوڑا سا میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں ابھی بیل بچ یہ فون کی بس ہوراں دہان ادھر سے ادھر چلے جاتا ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سی میم ٹھیک ہے میرے ساتھ پڑھنے ہیں نیکسٹ پہ آتے ہیں تو سی یا سین یا نہیں بولنگے یا بولنگے یا سین ٹھیک ہے اب نیکس پہ آجاتے ہیں سو دے دوبارہ سو دوبارہ سو کیونکہ اس میں بہت گڑھ بڑھ ہے ڈال جو ریلیز نہیں کرتے نا آرام سے کیونکہ مسل اتنے ٹینس کر لیتے ہیں گردن کے اور موں کے سارے تو پھر کہاں سے پھر وہ نکلے گا بہت ریلاکس ہو کے پڑھنے کی ضرورت ہے نیکسٹ ہمیم نیکسٹ کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں ہمیم نیکسٹ سانس لمبی لیں شابش اب آتے ہیں آئین 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 next کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھنے ہیں خوف نون 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 کا مخرج پکڑنا ہے دیکھیں نے 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 باری کے نے 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 نون ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں اس لاس پر تینوں طریقے کریں گے ٹھیک ہے پہلے طریقے پہ آتے ہیں پہلے طریقے میں علف لام اور میم اور پھر گناہ اور میم سکس اسکاؤنٹ پڑھیں گے سانس آواز توڑیں گے ٹھیک ہے والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ مسارت نائید ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ اچھا چلیں دیکھیں پھر سانس آواز توڑیں گے پھر یہاں جو گے علف لام میم اللہ اللہ الحمدللہ بالکل خیرے سے آپ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے پہلے طریقہ ہو گیا میرے ساتھ کر رہے ہیں نا چلیں اب دوسرے پہ آتے ہیں اب سانس آواز نہیں ٹوٹے گی اتنا ہی کھینچیں گے پھر میم کو زبر لگا کے ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دینے کیسے علیف لام ممیم اللہ میں اللہ ما نہیں پڑھیں گے میں پڑھیں گے میں اللہ ہونٹ گو لوں گے ٹھیک ہے اب تیسرا طریقہ کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو علیف پڑھیں گے لام کو سکس کاؤنٹ کھینچیں گے میم کا خونہ دا کر کے میم کو صرف دو کاؤنٹ کھینچ کے میم کو زبر دے کے پھر ملائیں گے ٹھیک ہے سانس آواز نہیں ٹوٹے گی علیف لام ممیم اللہ ممیم اللہ میں ممیم اللہ میں اللہ ٹھیک ہے میں اللہ اور کمپلیٹ رولنگ ہوگی ہو کے اوپر الحمدللہ ہو گیا ہمارا یہ تو اب آپ لوگ اسے خوب پریکٹس کیجئے گا نیکس ٹائم انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ لیسن سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس کے آپ لوگوں نے خوب پریکٹس کرنی ہے نیکسٹ لیسن ہمارا جو ہے وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے حرکات پڑھیں گے فتحہ کا ساغ دمہ ٹھیک ہے تو یہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو ریڈی رہیے گا اور اپنے پاس لکھ بھی لیں اور لیکن اچھا ٹھیک ہے اس کو فوکس نہ کریں اسے فوکس کرنے کی ضرورت نہیں اس کو پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں جتنا پریکٹس کر سکتے ہیں بعد میں آنے والے بھی میرے ساتھ انسٹرکشنز جو میں دے رہے ہوں اسی طرح اسے فالو کریں اسی طرح سکرین پر اسی طرح آپ لوگوں نے لکھیں گے لکھنا ہے تب ہی آپ لوگ پڑھ سکیں گے یاد رکھئے گا اگر استاد کے ساتھ یا استاد کے انسٹرکشنز پر نہیں پڑھیں گے تو کائن لیے پلیز اس کو ضرور فولے کیجئے گا اوکے جی اللہ آپ سے مجھ سے ہم سب سے قبول فرمائے رب العالمین اور قیامت والے دن اللہ ہمیں مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں اور قرآن کو ہمارے قلب پر اس طرح اتاریں جس طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر اتارا تھا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری جو زبان ہے نا ہماری زبان کو اپنے قرآن کی حروف کے مطابق چلا دے اور ہم سے ایسا کام لیں جو انہوں نے آج تک کسی سے نہ لی اور اپنے درگاہ میں اسے مقبول فرمائے اور ہمیں حسن خاتمہ اس کے بدلے میں نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اوکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اختیام دعائیں پڑھ لیتے ہیں سبحانہ ربکا رب العزت عمّا يصفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربیع قلبي ونور الصدری وجلاء حسنی وذہاب همی وغمی سبحانہ اللہم وبرکاتہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرك باتوب اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ